دوستو ہم بات کر رہے ہیں جب آپ کو ریسپانس نہیں آتا بیڈنگ میں سپیشلی جب آپ بیگنر ہوتے ہیں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں ایفرٹس لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جواب نہیں آتا یہاں پہ بڑا ضروری ہے یہاں دے مکھی والی ایکزامپل یہاں دے کیرلی والی ایکزامپل انارتھوڈاکسوں کے سوچئے آؤٹ آف باکس سوچئے کچھ ایسا آفر کیجئے اپنے امپلائر کو جو اس کے لیے ارزیسٹبل ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے ہم نے بارہ آباد کی میجک ٹرک اپ آور سلیوز کی ہم نے بارہ آباد کی سوالات پوچھنے کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہم نے بارہ آباد کی فری موک اپ سوالات پوچھنے کے حساب سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پرائیس کو بھی فیکٹر ان رکھا جائے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ایسا بیگنر کہیں آپ اپنے آپ کو بگ سٹار تو نہیں سمجھ رہے اور دیر فور آپ پرائیس بھی بگ چارج کر رہے ہیں ایسا بیگنر فری لانسنگ کا ایک اور نام ہے اور وہ نام ہے کمپرومائز کرنے کا اپنے کام پر کمپرومائز نہیں کرنا بہت کمپرومائز کرنا ہے پرائیس پہ کیونکہ آپ ایک فیوچر کو فورسی کر رہے ہو کہ جناب فیوچر میں میں اپنے تمام سیکریفائسز کا بدلہ لے لوں گا میں نے جانبوچ کے ورڈ یوز کی اور ہنسا بھی بدلہ لے لوں گا کیونکہ بدلے تو دو تین تری طریقوں سے لیے جا سکتے ہیں میں تمام کا تمام کام فری لانس مارکٹ پلیس پہ لے کے آتا ہوں کٹس ڈیڈکشنز جو انوائز میں ریز کرتا ہوں اس پر ڈیڈکشن ہے حالکہ میں اگر ڈیریکٹ پیسے لوں وائر ٹرانسور کراؤں تو وہ ڈیڈکشن نہیں ہے بدلہ لیتا ہوں میں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری پروفائل اتنی بڑی ہو جائے گی کہ مجھے اتنا بڑا پروجیکٹ ملے گا کہ میرے تمام ڈیڈکشنز بے مائنی ہو جائیں گے اس پروجیکٹ ویلیو کے آگے اور میں نے تیس تیس ہزار ڈالر کا پروجیکٹ بھی کیا ہوئے اور ماشاءاللہ سکسیسولی کمپلیٹ بھی کیا ہے تو آپ کو شروع میں از ای فری لانسر ایتا بیگننگ اف یور کریئر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو بڑا سٹار تو نہیں پروجیکٹ کرے آپ اپنی پرائیس لو کیجئے آپ ایک امیزنگ آفر یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بڑ کر رہے ہو تو آپ بڑ میں کلائنٹ کو کہیں کہ ویسے میرا چارج اس پرٹیکلر ٹاسک اور اسائیمنٹ کے لیے سو ڈالر ہے بٹ چونکہ میں ابھی اپکمنگ ٹیلنٹ ہوں میں آپ کو یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کالٹی ورک دوں گا پٹ ایٹ ہیف او پرائیس کوئی خرج نہیں ہے دوستو تھوڑا سا کام پہ کمپرومائز کر لو پیسے تھوڑے کم چارج کر لو یہ آپ کا پوٹفولیو بنائے گا اس کام کو ختم کرنے کے بعد آپ کو فیڈبیک ملے گی آپ کی پروفائل کے آگے فنش پروجیکٹس کی ایک کونٹیٹی نظر آئے گی اور آپ کو ہی فائدہ ہوگا ابھی آپ کو شاید مشکل لگے کہ یار اس کا کام کے تو پیسے زیادہ تھے میں کم چارج کیوں کروں اپنے بہتر فیوچر کے لیے اس وقت جب آپ کو جواب نہ آرہا ہو یہ کاروائی کرنا ضروری ہے اب کاروائی کا بھی ورڈ میں نے اس لیے یوز کیا اور میں ہنسا بھی اس لیے کہ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگوں کو شروع میں جواب نہیں آئے گا کیونکہ فری لینسنگ میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے فری لینسنگ تو نامی انسٹنٹ ٹائم ریس اگنس تا ٹائم ان ورڈز کا ہے ٹائم بہت میٹر کرتا ہے انسٹنگ یعنی کہ یہ ریس اگنس تا ٹائم کمپیٹیشن بڑا کٹ تھروٹ ہے یہاں پہ تو بہت ضروری ہے آپ کا فری لینسر ٹائم کی ایسنس کو سمجھنا اپنے فیوچر کو دیکھنا اگر آپ اپنے گول کی طرف فوکرسد ہیں تو یہ تھوڑا موٹا پرائس کا ریڈکشن ارریلیونٹ ہے موسیقی موسیقی موسیقی